دیتا ہوں یہ ہے کہ جہاں آپ دوسرے نکاح کی بات کریں تو یہ جو سماج میں ہم رہتے ہیں اس میں بہت سارے اپنے مسائل ہیں جو ہمارے اپنے خود کے خود ساکتا گھڑےوے مسائل ہیں جو آپ نے کہا خدیجہ رزنہا آئیشہ رزنہا یہ مسائلیں بہت اوچھی مسائلیں ہوگی امت کی ماہوں کے لئے آج کل ہم نے دینا بھی ہو بلتے ہیں اتنی بڑی مسائلیں تم صحابہ جیسے کیوں نہیں بنتے ہوں مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کو عمل نہ کریں تو وہ بھی عمل نہیں کریں گے اس چیز پر سمجھ رہے آپ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوگی جس کو ہم نے ترک کر دیا جس کے نتیجے میں ہم خود اس کا نقصان بھگت رہیں اور یہ ایک طرح کا حل ہے سنت نکاح مجھے وقت نہیں ملا یہ ایک طرح کا حل ہے بہت سارے سماجی مسائل کا کہ بہت ساری عورتیں اس وجہ سے نکاح نہیں کر پاتی بیچاریاں کی جہاز کی ایک تو لانت ہے عمریں ان کے گزر گئی ہیں شہر کا یاد تو انتخال ہو گیا ہے مطلقہ ہے جو کماری لڑکیاں ان کے نکاح نہیں ہو رہے تو ان سے کون نکاح کریں گا زندگیاں گزار رہی ہیں اپنی پریشان حال ظاہر سی بات ہے یہ عورتیں چاہے ایک انسان کماری سے نکاح کرے مطلقہ سے کرے بیوہ سے کرے اس سے کیا ہوں گا وہ عورتیں پھر نو مسلموں کا الگ آج کل ماشاء اللہ الحمدللہ ایک بارہ جیسی لگی رہے ہیں جو لوگ حق کو خبول کر رہے ہیں چھوٹا منٹا پرابلم نہیں اس حد تک پرابلم ہے کہ آپ اپنے آپ کو جیل میں تصور کر سکتے اس پرابلم کی وجہ سے اس حد تک یہ ایک سیریس ایشو ہے صحابہ کے زمانے میں جو آیتی نازل ہوئی کہ تم نکاح کرو چار دو دو تین تین چار چار اور انصاف نہ کر سکتے ایک تو صحابہ میں سے بہت سائلو گھبرا رہتے ہیں یہ میری بینیاں چار سے زیادہ کتنوں کو طلاق دینا پڑھیں گا کیونکہ اس معاشرے میں لیمٹ لس معاشرہ تھا اس میں کوئی حد نہیں تھی اوپر نکاح کی اپر لیمٹ نہیں تھی سمجھ رہا اسلام نے اپر لیمٹ بتا دی کہ میکسیمم فور اپر لیمٹ ہے یہ صحابہ سے لیکن یہ کہا جو ہوا سو ہوا پچھلا وہ نہیں ہوں گا ٹھیک ہے تو وہ اتمنان میں آگے کیا لیکن اس کے بعد پھر اتنا اس معاشرے میں آپ دیکھیں بہت سارے مسائل کم تھے بہت سارے مسائل کم تھے جو آج کے معاشرے میں نظر آتے ہیں جو بہت سارے مسائلیں وہی سے لئے کہ ان کے پاس اگر کوئی خاتون بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے فرم کوئی کھڑا نکاح کے لئے